بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم انسائٹ سے فارم جمشید محاطبو آج کا مارا ٹاپک ہے کمپائلیشن پروسسس ان سی لینگویج جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ کمپیوٹر جو ہے وہ ایک مشین ہے اور کمپیوٹر سے جب بھی ہم کوئی کام لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کمپیوٹر کی زبان میں کمپیوٹر کو بات بتائی جائے اور جو کمپیوٹر کی زبان ہے وہ بسیکری بائنڈری لینگویج ہے وانز اور زیروز کی لینگویج ہے اور ہم براہراز وانز اور زیروز کی لینگویج میں اس کو ہدایات نہیں دے سکتے کیونکہ یہ انتہائی کمپلیکس معاملہ ہو سکتا ہے تو لہٰذا اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ڈیفرنٹ لینگویجز ہم نے بنائی ہیں تو ان میں پروگرام لکھتے ہیں جو کسی بھی یوزر کے لیے یا کسی بھی انسان کے لیے ہیومن کے لیے وہ لکھنا ممکن ہوتا ہے اگر وہ اس کی سینٹیکس کو انڈرسٹینڈ کر جائے تو تو جب ہم کوئی بھی لینگویج لیکھتے ہیں اور اس میں ہم کی بورڈ سے تمام لیٹرز نمبرز اینڈ کریکٹرز کا سہارہ لیتے ہیں لیکن کمپیوٹر جو ہے وہ ان لیٹرز نمبرز اور کریکٹرز سے لکھے ہوئے اس پروگرام کو جس کو بیسیکلی سورس کورڈ کا نام دیا گیا ہے ہم وہ سورس کورڈ کو ورائر آس جو ہے وہ نہیں سمجھتا اور وہ بسیکلی ایک مشین کورڈ یا ایک آبجیکٹ کورڈ اس کو چاہیے ہوتا ہے جس کو وہ سمجھ سکے لہذا ایک سورس کورڈ کو ہم کیسے جو ہے ایک مشین کورڈ میں یا آبجیکٹ کورڈ میں بدل سکتے ہیں تو اس کے لیے جو پروسس ہے کمپائلیشن اور کمپائلر وہ بسیکلی پروگرام ہے جو بسیکلی کیا کر رہے ہیں کمپائلیشن کے پروسس کو ایگسیکیوٹ کرتا ہے اور ایک جو ہے سورس کورڈ کو ایک مشین کورڈ میں بدل دیتا ہے یہ جو پورا کے پورا کمپائلیشن کا ایک پروسس ہے جو کسی بھی لینگویج کے اندر یا یہاں پہ ہم سی لینگویج کی بات کر رہے ہیں وہ پورے اس کے سٹیپس ہیں جس میں ہم جب کوئی پروگرام لکھتے ہیں تو ہم ایڈیٹر میں لکھتے ہیں then اس کے نیکس سٹیپ میں پری پروسیسر کا رول ہے then کمپائلر انٹرپیٹر ان لوڈر ان لنکر ہم آئیے ان سب کو بریفلی ڈسکس کرتے ہیں کہ یہ سارے ایک کمپائلیشن پروسس میں کیا رول پلے کرتے ہیں سب سے پہلے ہم جو ہے وہ آپ اسی پروسس کو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایڈیٹر کا رول ہے اور ایڈیٹر کے بعد پری پروسیسر ہے کمپائلر ہے then last میں لینگ کر اور آخر میں جا کے ہمیں وہ executable فائل ملتی ہے جو کہ ہمارے کام کی ہے یا ہم اپنا جو بھی پروگرام یا جو بھی فنکشن execute کرنا چاہتے ہیں ہم اس قابل ہو جاتے ہیں سب سے پہلے ہم ایڈیٹر کی بات کر لیتے ہیں سی کے اندر سب سے پہلے جب ہم پروگرام لکھتے ہیں جس کو source پروگرام کہا جاتا ہے وہ ہم text editor کے اندر لکھتے ہیں یو یہ لئے ہم جب open کرتے ہیں سی پروگرام کو تو ہمیں جو window appear ہوتی ہے جہاں پہ ہم type کر سکتے ہیں that's called text editor تو ہم وہاں پہ کیا کرتے ہیں اپنا پروگرام type کرتے ہیں جو پروگرام actually ہم type کر رہے ہوتے ہیں اس کو source پروگرام کرتے ہیں اس source پروگرام کو ہمارا target ہوتا ہے کہ ہم ایک object code میں بدل دیں یہ ایک machine code میں بدل دیں اور وہ basically compiler کرے گا سب سے پہلے ایک user جو ہے یا programmer جو ہے جو program لکھتا ہے وہ basically editor یعنی text editor میں لکھتا ہے لہذا اس کے بعد وہ اگلے step میں object code کی طرف convert ہونے کے لئے compiler کی طرف جاتا ہے compiler کی طرف جانے سے پہلے pre processor اپنا role play کرتا ہے جو پروگرام یا جو source code ہم نے لکھا ہوتا ہے ہمارے source code میں کو compiler کے پاس جانے سے پہلے اچھ میں کچھ ضروری تبدیلیاں رنما ہونا ضروری ہوتی ہیں لہذا ان تبدیلیوں کو لانے کے لئے pre processor میدان میں آ جاتا ہے pre processor basically تین اہم کام کرتا ہے number one pre processor کیا کرتا ہے کہ ہمارے لکھے ہوئے پروگرام کے اندر source پروگرام کے اندر جتنے بھی comments ہوتے ہیں یہ ان کو remove کر دیتا ہے کیونکہ وہ execution کے لئے ان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی وہ صرف user کے لئے ہوتے ہیں لہذا وہ تمام comments کو remove کر دیتا ہے number two دوسرا کام یہ ہے کہ یہ file کو include کرتا ہے ہم جب پروگرام لکھتے ہیں تو اس میں hashtag کے ساتھ شروع میں کچھ directives لکھتے ہیں without semicolon ہوتے ہیں صرف hashtag کے ساتھ جیسے hashtag include لکھا جاتا ہے یہ basically pre processor کا ہی جو ہے وہ ایک directive ہوتا ہے ٹھیک ہے تو لہذا کیا ترتا ہے کہ یہ library میں پڑی ہوئی files کو include کر لیتا ہے جو بھی پروگرام کے لئے ضروری ہوتی ہے اس program کو جس کو ہم perform کرنے جا رہے ہوتے ہیں اس کے لئے جتنی بھی ان files کو جو call کرنا ہوتا ہے وہ library سے call کے کر لیتا ہے اور یہ ان کو include کر دیتا ہے پروگرام کے ساتھ تیسرا یہ ہے کہ macro expansion کرتا ہے کہ جہاں بھی macro کی ضرورت پڑتی ہے یہ ان کو خطبہ خود جہاں لے آتا ہے جیسے کبھی آپ کوئی variables جو ہیں آپ استعمال کرتے ہیں again and again بجائے اس کے کہ آپ ہر دفعوں number put کرتے ہیں فرض کریں آپ کا کوئی program ہے اور swap کرتے ہیں جو smallest value تو آپ smallest value لکھتے ہیں تو smallest value پھر 8 ہے تو وہ ہر جگہ وہاں 8 لکھوا دے گا تو macro expansion جو ہے وہ بھی کرنے کا کام جو ہے وہ یہی کرتا ہے یاد رہے کہ pre-processor جو ہے یہ source file کو .i file میں convert کر دیتا ہے اب باری آگی compiler کی تو compiler کیا کرتا ہے کسی بھی high level language کو جو ہے ایک target language یا object language میں convert کر دیتا ہے جو کہ machine کی سمجھ میں آ سکے اور ایک جو کوئی بھی آپ کی language ہے جیسے کہ c language ہے تو اس میں بہت سارے compiler جو ہیں ہو سکتے ہیں جیسے کہ gccc ہے turbo c ہے مختلف programming language کے اندر c programming language میں بہت سارے compilers ہیں جہاں تک یہ سوال ہے کہ ہمیں compiler کی ضرورت کیوں پڑتی ہے تو یہ ضرورت پڑتی ہے کہ basically computer نے جو ہے وہ binary language کو سمجھنا ہے اور آپ کی جو source code ہے اس کو binary language تک لے جانے کے لیے ہمیں compiler کی ضرورت بیش آتی ہے compiler جو ہے جو بہت ساری task perform کرتا ہے ان میں سے یہاں کچھ بتائی گئی ہیں جن میں پہلا یہ ہے کہ وہ جو بھی source code کو جتنی files required ہوتی ہیں وہ ساری files اس کو provide کرتا ہے آپ کے code کے اندر جتنے بھی errors ہوتے ہیں syntax errors ہوتا ہے ان سارے errors کو بھی وہ check کرتا ہے بعض compiler جو ہیں وہ bryras conversion کی بجائے ایک intermediate code میں یعنی source program کو bryras object code یا object code میں بدلنے کی بجائے ایک intermediate code میں بدل دیتے ہیں جس ایک سی assembly language میں بدل دیتے ہیں تو لہٰذا بعض ایسا کرتے ہیں اور بعض براہراس conversion کرتے ہیں اور جب finally جب وہ object code میں بدلتا ہے تو اس file کو ہم basically executable file یا exe file کہتے ہیں .exe file کہتے ہیں جو کہ basically اب تیار ہوتی execution کے اس کی advantages کی بات کریں تو اس کا سب سے بڑا advantage یہ ہے کہ once آپ کے پاس ایک object program آ گیا تو آپ کو دوبارہ سے recompilation کی ضرورت نہیں پیش آئے گی آپ جب بھی چاہیں اسی کو استعمال ملا سکے اور اس کا تھوڑا سا decent advantage یہ ہے کہ اگر کوئی error آ جائے تو اس صورت میں آپ کو program کو دوبارہ compile کرنا پڑے گا compiler کے بعد ہم interpreter کی بات کرتے ہیں interpreter بھی تقریبا اسی طرح کا کام کرتا ہے لیکن اس کے کام کرنے کے انداز میں بامولی سا فرق ہے اور وہ یہ ہے کہ جو ایک بڑا فرق ہے interpreter اور compiler کے درمیان یہ ہے کہ compiler جو ہے وہ پورے program کو ایک ہی وقت میں execute کرتا ہے اگر error ہے تو اسی وقت وہ کیا کرتا ہے کہ دوبارہ آپ کو پورا program لکھتا پڑتا ہے جبکہ اس صورت میں interpreter کی صورت میں وہ ایک ایک line کو execute کرتا جاتا ہے اور ایسی صورت میں جہاں پہ بھی error ہو آپ وہاں سے اس کو correct کر سکتے ہیں اس کا ایک advantage یہ بھی ہے یہاں وہی advantages کی بات کریں تو وہی دوبارہ بات ہوئی ہے کہ سب سے بڑا advantages کا یہ ہے کہ اگر کوئی بھی error ہو تو آپ کو پورے پورا program جیسا compiler میں ہوتا ہے کہ آپ کو دوبارہ لکھنا پڑتا ہے وہ ضرورت نہیں پیش آئے گی پھر checking errors جو ہے یہاں اس کو debugging کہتے ہیں وہ بہت آسان ہے error کو ڈونڈنا بہت آسان ہے کہ error basically آیا کہاں پہ ہے اور disadvantage اس کا disadvantage جو interpreter کا یہ ہی ہے کہ ایک line کو کرتا ہے یہ check اور ایک line کو execute کرتا ہے تو line to line چلنے کی وجہ سے یہ وقت زیادہ لیتا ہے تھوڑا slow ہوتا ہے ایک object code کو executable بنانے کا کام جو وہ linker کا ہے یا loader کا loader basically کیا کرتا ہے کہ یہ story device سے آپ کے پروگرام کو اٹھا کے آپ کی main memory میں load کرتا ہے تاکہ آپ اس کو execute کر سکیں linker آپ کے پروگرام کے ساتھ جڑی ہوئی تمام فائلوں کو link کر کے single ایک executive file کی صورت میں بنا دیتا ہے جو اس سے پہلے الگ الگ ہوتی ہے وہ تمام مختلف الگ الگ لکھے ہوئے modules کو combine کر کے ایک فائل میں convert کر دیتا ہے اور جو ہی وہ ساری executable فائل جو ہے وہ ready ہو جاتے ہیں تو یہ ان کو execute کروا دیتا ہے Thank you very much